سورت المزمل بہت سے لوگ اس کو مزمل پڑتے ہیں تو یہ مزمل ہے زا کے اوپر شد ہے اور باب کونسا ہے تفاعل یعنی تزمل تھا اصل میں اور اس سے متزمل تھا اور تا زا میں زم ہو گئی تو مزمل ہو گیا اس سورت کے دو رکو ہیں اور پہلا رکو بل اتفاق مکی ہے اور مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوا دوسرے کے بارے میں اختلاف رائے ہیں بعض کہتے ہیں کہ ایک سال کے بعد نازل ہوا اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مدینہ میں نازل ہو بیس آیات ہیں دو سو پچاسی کلمات ہیں آٹھ سو اڑتیس حروب ہیں اس پارے کا چونکہ مرکزی مزمون دعوت اللہ ہے تو اس سورت میں دعوت دینے والے کو جس اخلاق اور جس ہتھیار سے لیس ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ جیسا تعلق مطلوب ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ دائی کی جو پرسنل خصوصیات ہیں اس کی اپنی زندگی میں اس کا ذاتی رویہ اور اس کا علم اور اس کی عبادت اور اس کا تقویہ اور جو اخلاق اس کے اندر ہونا چاہیے اس کی یاد دہانی ہے اس میں کیونکہ دعویٰ کا کام آسان کام نہیں یہ ایک بھاری کام ہے اور بھاری کام کے لیے ہمت بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے جنہوں کے اندر شاید ہم سے زیادہ طاقت ہے اس لیے انہوں نے پہلی دفعہ ہی سن کر بھرپور کام شروع کر دیا اور غلط خیالات پر بھی بھرپور تنقید اور بھرپور طریقے سے میسج کنوے کر کے توہید کی بھرپور دعوت اسی طرح انسان خواہ جسمانی طرح پر کمزوری کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کا ایمان مضبوط ہے وہ اندر سے مضبوط ہے اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے تو پھر وہ بڑے بڑے جنوں سے نمٹنا جانتا ہے جیسا کہ اس میں فیرون کا ذکر آئے گا اور بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے صورت المزمل بہران ہو رہی تھی کہ شروع میں ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے فیرون کا ذکر کر دیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ایسے ہی لوگوں سے واسطہ تھا اور ہر ایک کے ایمان کے بقدر اس کا امتحان ہوتا ہے امتحان بقدر ایمان اور جتنا کسی کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا سخت امتحان ہوگا اور جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اس میں کامیاب ہوگا اور اس کامیابی کے لیے دے حد ضروری ہے کہ انسان کے اندر مضبوطی ہو اور وہ مضبوطی آ نہیں سکتی جب تک انسان قرآن سے کہہ رہ تعلق نہ رکھتا ہو اور خاص طور پر رات کی نماز میں قرآن کی قرآن کے ساتھ قیام کی عادت نہ ہو یہ ایک ضروری خصوصیت اور ضروری شرط ہے جس کا ذکر یہاں ملے گا یا ایوہ المزمل یا ایوہ یا کیا ہے حرف ندا اور ایو کا معنی ہوتا ہے کونسا یا جونسا جس کس کس یعنی ایو کا لفظ ان معنی میں استعمال ہوتا ہے یا کیا 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 کونسا کیا اور ہا جو ہے یہ حرف تنبی ہے اور فصل کے لیے آتا ہے فصل کا مصورتہ الگ کرنا تو حرف ندا اور منادہ کے بیچ میں جبکہ منادہ موررف باللام ہو یہ بات سمجھا رہی ہے میرے منادہ موررف باللام موررف باللام کا کیا مانا کہ ال کے ساتھ شروع ہو رہا تو ان کو باہم ملانے کے لیے درمیان میں آتا ہے ایوہ یا ایوہ اے وہ جو المزمل مزمل تزمل سے باب تفعل اور اصل میں تھا متزمل متفعل کے وزن پر تا کو زا میں مدغم کر دیا گیا اور روٹ اس کا کیا ہے زا ما لا زا میم لام اور تزمل کا مانا ہوتا ہے اپنے اوپر چادر یا کوئی کپڑا لپیٹنا خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ایوہ المزمل اے کپڑے میں لپٹنے والے اے چادر یا کمبل لپٹنے والے آپ کو مزمل سے کیوں خطاب کیا گیا اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کے اوپر ایک بہت دہشت تھی اور خوف تھا اور لرزہ تاری تھا آپ گھر پہ تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے کہا زم ملونی زم ملونی مجھے کمبل اڑھا دو کمبل اڑھا دو یعنی ایک طرح سے پروٹیکشن کے لیے اور اپنے آپ کو سمیٹنے کے لیے اور یہ تو چونکہ نکتہ آغاز تھا تو اس نام سے پکارا گیا اے کپڑا لپیٹنے والے اور عربوں میں دستور یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو خطاب کیا جاتا ہے تو اس کے حال کا ذکر کر کے اس کو بلائے جاتا ہے اور یہ ایک محبت کا انداز ہوتا ہے مثلا اس کی بہت سی مثالیں آپ کو ملے گی ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ سے کچھ رنجیدہ ہو گئے کچھ ناراضگی ہو گئے تو گھر چھوڑ کے مسجد میں چلے گئے اور مسجد کے فرش پر لیٹے ہوئے تھے آپ کے جسم کے اوپر مٹی لگ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو تلاش کر رہے تھے اور کرتے کرتے جب مسجد میں گئے تو کہا یا ابا تراب اے مٹی والے یعنی یہ مٹی میں لپٹے ہوئے یا لٹھڑے ہوئے اٹھو تم اسی طرح حضرت ابو حریرہ جو تھے ان کو بلیوں سے بہت پیار تھا تو ان کا نام ابو حریرہ رکھ دیا گیا اسی طرح یا کچھ اور بھی آپ کو ایسے نام ملیں گے یا کنیتیں ملیں گی کہ جو انسان کے حال کو یا اس کے شوق کو یا اس کے کام کو واضح کر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پہلی وئی کے بعد کپڑا اڑ لیا تو وہ ایک اتنا پیار بھارا انداز تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو یاد کر آیا اور فرمایا یا ایوہ المزمل اے کپڑا لپیٹنے والے اب کپڑا لپیٹنے کا وقت نہیں اب کیا ہے اب تو کام کا وقت ہے آپ دریں نہیں گبرائیں نہیں یعنی ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے محبت سے خطاب کیا جا رہا ہے یا ایوہ المزمل اے مزمل قم اللیلہ قم اٹھو پیل عمر ہے قیام سے اور قیام کہتے ہیں بیٹھے یا لیٹے ہوئے آدمی کا اٹھ کھڑا ہونا یا چلتے چلتے کھڑے ہو جانا یعنی کوئی بیٹھا ہوا تو بیٹھنا چھوڑ کے اٹھ جائے یا لیٹا ہوا تو اٹھ جائے یا پھر چل رہا ہے تو کھڑا ہو جائے ان سب کے لیے کیا آتا ہے قیام قم اللیل رات کو کھڑے ہو جاؤ اب اس کا یہ مطلب تھا نہیں کہ آپ نین چھوڑ کے تو کھڑے رہا کرو یہ عام کھڑا ہونا مراد نہیں ہے یہاں قیام سے مراد نماز ہے قیام اللیل ہے آپ نے پیچھے پڑھا کہ بعض اوقات نماز کیلئے لفظ قرآن آتا ہے بعض اوقات تسبیح آتی ہے بعض اوقات سجدے کا لفظ آتا ہے تو جز بول کے کھل مراد ہوتا ہے اور یہاں پر قم کھڑے ہو جاؤ سو مراد ایسے آئیڈیلی کھڑا ہونا نہیں بلکہ نماز میں کھڑے ہونا ہے تو قم اللیل کا مطلب کیا ہوگا اٹھو رات کے وقت اور اٹھ کر نماز پڑھو اور اللیل سو مراد ساری رات ہے لیکن اگلے حرف استثناء میں حرف استثناء کونسا ہے اللہ اللہ نے واضح کر دیا کہ نہیں پوری رات کا مراد نہیں ہے یہاں بلکہ قلیلا تھوڑا یعنی پوری سے کم ساری نہیں قم اللیلہ اللہ قلیلا رات کو قیام کرو یعنی نماز ادا کرو مگر تھوڑا اب کتنا تھوڑا نصفہو اس کا آدھا یعنی نصف اللیل آدھی رات اون قسمن ہو یا کم کر لو اس میں سے بھی کس میں سے آدھی میں سے بھی آدھی کا پھر کم کیا ہوگا اتہائی ہو جائے گا ون تھرڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے یا پھر اس کا بھی کم کریں تو چوتھائی ہو جائے گا یعنی نصف نصف کریں تو چوتھا حصہ رہ جائے گا یعنی ایک کا آدھا کریں ایک کے دو اسے کریں تو کیا ہوگا نصف کریں تو آدھا کہلائے گا اور نصف کو نصف کر دے تو چتھائی ہو جائے گا کوارٹر ہو جائے گا او ان قس منہو قلیلاً تھوڑا سا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل آدھا نہیں کرنا بلکہ اس میں سے کچھ ہی کم کرنا ہے یعنی تہائی رات او زدہ علیہی یا اس پر زیادہ کر لو یعنی نصف پر تو نصف یا آدھا جو ہے ہاف جو ہے وہ کیا ہے سٹینڈڈ کبھی آدھے سے کم کر لو یا اس سے بھی تھوڑا کم یا آدھے سے کچھ زیادہ بھی کر لو تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے بھی حالات ہیں اب اس دور میں گھڑیاں تو تھی نہیں کوئی علام کلوک نہیں تھے موبائلز نہیں تھے کوئی اور کمپیوٹر ایسا نہیں تھا کہ جس پر آپ علام لگا لے اور آپ کو جگا دے تو آپ کو خود ہی اٹنا ہے اور پھر ایسی لائٹس بھی نہیں تھی کہ آپ اس میں کچھ دیکھ سکیں اور وقت کا کوئی پیمانہ تھا ہی نہیں نا ذرا آپ سوچیں آج ذرا تصور کریں کسی ایسے دور کا کہ جہاں گھڑی نہ ہو ہمارے تو سارا دن کس کے گھرد گھومتا ہے گھڑی کس ہوئی کیا گھومتی ہے اس سے زیادہ شاید ہم خود گھوم رہے ہوتے ہیں کاموں میں اور ہر تھوڑی دیر بعد ہمیں وقت دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اچھا آپ کہاں پہنچے ہوں لیکن اس دور میں کوئی گھڑی تھی ہی نہیں اب کیسے پتا چلے آدھی رات ہو گئی اب وہ ستاروں سے اندازہ لگاتے تھے بعض وقت یہ ہے کہ بادل ہوں تو وہ بھی نہیں پتا چلتا آج کل بھی آپ دیکھیں بادل ہوں اور آپ گھڑی نہ دیکھیں تو آپ کو آپ کی تفجر بھی چلی جائے تو اگر سے اللہ سبحانو تعالی نے ایک ایسا نظام انسان کے جسم کے اندر رکھا ہے کہ جسم کے اندر بھی یہ گھڑی ہے اگر آپ اپنی عادتوں کے پابند ہوں تو وہ گھڑی آپ کو بھوکا بھی بتا دیتی کہ کھانے کا ٹائم ہوگی ہے اگر آپ کی عادت درست ہو یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ کی کوئی عادت نہیں ہوتی ہر وقت کچھ کھاتے ہیں تو اس سے انہوں نے نہیں پتا چلتا اب کھانے کا ٹائم ہے یا نہیں جیسے بچے آپ دیکھیں تو ان کے کھانے کے عوقات مقرر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہر وقت کچھ کچھ کھاتے رہتے ہیں اسی طرح سونے کے عوقات میں جن لوگ کوئی ریگولارٹی نہیں ہوتی کبھی ساری رات جاگ رہے ہیں کبھی کسی وقت سو رہے ہیں کب سو رہے ہیں کب جاگ رہے ہیں تو ان لوگ کی زندگی میں پھر کوئی طریقہ نہیں ہوتا لیکن جو لوگ اصولوں کے پابند ہوتے ہیں پترت پر ہوتے ہیں وہ وقت پہ سوتے ہیں وقت پہ جاگتے ہیں تو ان کی ایک نیچرل گھڑیاں بھی بن جاتے تھے وہ اگر نہ بھی علام لگائیں تو اس کے بغیر بھی اٹھ جاتے ہیں تو پہلے دور کے لوگ پترت پر تھے سورج گروہ ہونے کے بعد کچھ ضروری کام کاج کی اور سو گئے اور پھر ایک ایک مخصوص ضرورت ہوتی ہے لیند اف ٹائم ہوتی جب انسان کی نیند پوری ہو جاتی ہے تو وہ خود بخود اٹھ جاتا ہے تو اس گھڑی سے کام لینا ہوگا اور اس میں یہ ہے کہ آدھی رات اس سے بھی کم یا تھوڑا اس سے زیادہ اور اس قیام میں کیا کرو ورتل القرآن ترتیلا اور آہستہ آہستہ پڑھو قرآن کو ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھنا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو ترتیل ورتل القرآن ترتیلا اور ترتیل کلس جو ہے یہ ریت علام سے ہے اور رتلہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی خوبی آرائش اور بھلائی اور ترتیل کیا ہے سہولت اور خوبصورتی کے ساتھ بہترین تناسب کے ساتھ کسی کلمے کو ادا کرنا یعنی مناسب طریقے سے اس کو پڑھنا تو بنیادی طور پر اس میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا آہستہ آہستہ پڑھنا اتمنان سے پڑھنا سوچ سمجھ کے پڑھنا ایک ایک حرف کو واضح طور پر ادا کرنا اور اس میں ادائیگی کے ساتھ ٹھہراؤ کے ساتھ قرآن کرنا شامل ہے ابن عباس کہتے ہیں کھول کر بیان کر کے پڑھنا ترتیل کیا ہے کھول کر پڑھنا وَرَتْلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَا یعنی قرآن کو جلدی جلدی نہ پڑھو بے سوچے سمجھ نہ پڑھو بلکہ پڑھنے میں اس کا حق ادا کرو رَتْلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَا ابن مسود کہتے ہیں کِلَا تَنْثُرْهُ نَثْرَ الدَّقَلْ وَلَا تَحُزَّهُ حَزَّ الشَّعَرْ قِفُوا عَنْدَ عَجَائِبِهِ وَحَرِّقُوا بِهِ الْقُلُوبِ وَلَا يَكُنْ هَمْ مُؤَحَدِكُمْ آخِرُ السُّورَةِ یعنی اس کا معنی کیا ہے کہ جس طرح تم جلدی جلدی ردی خجوریں پھینکتے جاتے ہو ہوتا کیا ہے کہ جب وہ خجوریں رکھی ہوتی نا تو ان کو صاف کرنا ہوتا ہے یا آپ چاول صاف کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جلدی جلدی چن کے کیسے پھینکتے ہیں ان کو جو پھینکنے والی چیز ہوتی ہے کوئی پروا کرتے ہیں دھیان کرتے ہیں نہیں اٹھایا پھیکا 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 اس طرح نہیں قرآن کو پڑھو کینچی کی طرح چلنا کینچی کی طرح جیسے زبان چلتی ہے تو اس طرح قرآن کے لئے کینچی کی طرح زبان مت چلاؤ بلکہ کیا کرو جب کوئی نادر نکتہ آ جائے تو ٹھہر جاؤ اور اپنے دل کو اس سے متحرک کرو یعنی اپنے دل کو ہلاو اس سے ہرکو بھی وَلَا يَكُنْ أَرْنَهُ هَمْ مُؤَحَدِكُمْ تم میں سے کسی ایک کا غم آخر السورة سورت کے آخر تک مہنچنا یعنی تمہاری ساری فکر اس پہ نہ لگی بھی ہو کہ سورت کم ختم ہوگی ختم کیوں نہیں ہوئی یہ ترتیل کے خلاف ہے کیونکہ جب انسان بار بار آخری حصہ دیکھتا رہتا نا تو پھر کیا ہوتا ہم سپارہ پڑھتے نا ہم سورتوں کا حساب تو نہیں کرتے نا ہم لوگ عام سپاروں کا کرتے ہیں تو جو لوگ مثلا نیک سپارہ پڑھنے کے عادی ہیں تو وہ ضرور دیکھتا اچھا کتنے سفر آئے ہیں اچھا کتنا باقی اچھا پھر دیکھتا اچھا ٹائم تھوڑا پھر وہ اور تیز کر دیتے اور تیز کر دیتے تو یہ طریقہ نہیں ہے ترتیل کے خلاف ہے یہ بات ورتل القرآن ترتیلا ترتیل میں آہستگی بھی ہے ہر ہر حرف کا حق ادا کرنا ہے القمن ایک شخص کو اچھی آواز سے تلاوت کرتے ہوئے سنا تو اس نے کہا میرے ماں باپ اپس پر قربان یہی ترتیل ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آہستگی کے ساتھ آواز کی خوبصورتی بھی شامل ہونی چاہیے حسن بسری نے ایک شخص کو دیکھا یہ اصل میں میں مختلف لوگوں کو اس لیے کوٹ کر رہی ہوں کہ آپ ان کے ذہن سے سوچیں کہ وہ ترتیل کا کیا مانا لیتے ہیں پہلے تو لغت میں آپ نے دیکھا نا لیکن عملی طور پر لوگوں نے ترتیل کو کس طرح سمجھا ہے کہ یہ حکم ہے نا رتل ایسا ہی پڑھو حسن بسری نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک آیت پڑھ رہا ہے رو رہا ہے یعنی پڑھتے ہو رو رہا ہے کہا یہی ترتیل ہے یہ دیکھو اس کو ترتیل کہتے ہیں تو کتنی چیزیں شامل ہو گئیں آہستگی اتمنان ٹھہراؤ سمجھ خوش آوازی کھول کے پڑھنا اور حسن سوت اور سوس اور اس پہ رونا بھی رونا جب ہی آئے گا نا جب کچھ سمجھیں گے تو جب سمجھیں گے نہیں تو رونا کہاں سے آئے گا جلدی جلدی پڑھنے میں تو رونا نہیں آتا بہکی کی ایک روایت میں ہے آپ نے پرمایا اے قرآن والو قرآن کو سرحانہ نہ بناو سرحانہ کیا ہوتا ہے پلو تکیہ انہیں ٹیک لگانے کی چیز اور آرام کرنے کی اور انہیں اس کی بے قدری نہ کرو اور اوقات شب و روز میں اس کی تلاوت کرو جیسا حق ہے ویسی تلاوت کرو جسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا اللہذین آتیناہم الكتاب یطلونہ حق تلاوتی اولائک یومنون بہی اور قرآن کو پھیلاؤ خوش آوازی سے پڑھو غور کرو تاکہ تم کو فلاح حاصل ہو اس کی قرآن جلدی جلدی نہ کرو اور اس کی تلاوت ثواب ہے کیونکہ قرآن کے ہر حرف پر الگ عجر ہے اور اگر ہم نے کوئی حرف پڑھا ہی نہیں اور اس کو کھا گئے اور اس کو اس طرح پڑھا کہ وہ پتے نہیں چلا کہ کیا پڑھا تو اس کا عجر کہاں سے آئے گا پھر اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی قرآن کا طریقہ پوچھا گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ الپاس کو کھینچ کھینچ کے پڑھتے تھے مثلا انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بتایا کہ آپ اللہ رحمان اور رحیم کو مد کے ساتھ پڑھتے تھے یہ بخاری کی روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حضور ایک ایک آیت الگ الگ پڑھتے اور ہر آیت پر ٹھہر جاتے مثلا الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رک جاتے پھر الرحمن الرحیم پر ٹھہر جاتے اس کے بعد رک کر مالک یوم الدین کہتے یہ مسلمت احمد کی روایت ہے ترمزی کی روایت ہے ام سلمہ کہتی ہے کہ آپ ایک ایک لفظ واضح طور پر پڑھا کرتے تھے ایک ایک لفظ واضح طور پر پڑھتے پھر اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت حضائفہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کی نماز میں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور آپ کی قرآن کا یہ انداز دیکھا کہ جہاں تسبیح کا موقع آیا وہاں تسبیح کی جہاں دعا کا موقع آیا دعا مانگی جہاں اللہ کی پناہ کا موقع آیا وہاں پناہ مانگی ہم اسے کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہوئے کرتے ہیں جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں فکر کس بات کی ہوتی یعنی اپنی ذاتی تلاوت جو بھی ہم صبح میں جب بھی موقع ہو کرتے ہیں واقعی ہمارا وہی حال ہوتا ہے کہ آخر اس سورہ کے ختم کر لیں کہ ہی رہ نہ جائے لیکن یہ آداب جو ہیں ان کا لحاظ نہیں رکھتے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا ورتل القرآن ترتیلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت کا انداز صحابہ نے دیکھا کہ وہ صرف الفاظ اور حروف اور معنی پر ہی نہیں غور کرتے تھے بلکہ آیات کا حق کس طرح ادا کرتے تسبیح کا ذکر آتا جب حکم ہوتا کہ تسبیح کرو تسبیح کرتے کوئی جہنم جنت کی بات ہوتی ہے تو اس کے مطابق دعا کرتے تو یہ تھی آپ کی ترتیل آپ کو یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ تجوید کس کو کہتے ہیں ترتیل اور تجوید میں ایک ربط ہے یہ اللہ کی ہمارے صرف بھلائی اور خیر خواہی ہے کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ کی حسن نیت ہے کہ واقعی آپ سنجیدگی سے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی ایسی پیدا کر دیتا ہے ان ان چیزوں کو خود بخود جوڑ دیتا ہے اور وہ ایک چیز کے بعد دوسری جب آتی ہے تو وہ اس کو رین فورس کرتی اور زیادہ بہتر طور پر سمجھ میں آتی تو یہ جو ترتیل ہے اور تجوید ہے اس کا احتمام بہت ضروری ہے قرآن قیامت تک کے لیے ایک موجزہ ہے موجزہ خالدہ اس کو کہتے ہیں زندہ کتاب ہے اور ہر روز کچھ نہ کچھ رہنمائی اس دن کے مسائل کے اعتبار سے ہوتی ہے تو دھرادے تیوہو کہ رت اللہ کا معنی ہوتا ہے ترتیب سے ہونا اور قرآن کو ٹھہر کر امدہ طریقے سے پڑھنا اور اگر عام باتوں کے لیے لفظ استعمال ہو تو ٹھہر ٹھہر کے اچھی طرح بولنا اور خاص طور پر معلم کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب وہ پڑھائے یا کچھ سکھائے تو بولنے کی رفتار کو لوگوں کی سمجھنے کی رفتار سے قریب رکھیں بہت تیز نہ بولیں تو یہ ترتیل کا لفظ قرآن مجید کے لیے تو ہے ہی لیکن قرآن مجید کی تفسیر کرتے وقت یا تعلیم دیتے وقت بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے اور رتل کہتے ہیں امدہ گفتگو کو اور امدہ گفتگو کونسی ہوتی ہے جو دوسرے کی سمجھ میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا صحابہ اکرام کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کے موز سے نکلنے والے الفاظ گن سکتے تھے یعنی وہ الگ الگ ہوتے اور ہم ان کو گن سکتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی محفوظ کر لی گئے ورنہ احادیث کو جمع کرنا روایت کرنا کتنا مشکل ہوتا تو کلام ان رتل کہتے ہیں عربی میں خوبصورت کلام کو آراستہ خوبی والا اور اس خوبی کے لئے پھر پڑھتے وقت آواز کا زیرو بم جو ہے اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے جہاں لمبا کرنا وہاں لمبا کیا جائے جہاں شد ہو اس کو اسی طور پر پڑھا جائے جہاں اخفاء اظہار ہو تو ان چیزوں کو بھی ملہوز خاطر رکھا جائے اور تجوید کا لفظ جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے جیم باؤ دال اس کا مادہ ہے اور جوادہ کا معنی ہوتا ہے حروف کو ستھرا کرنا کھرا کرنا امدہ کرنا سمارنا اور مراد اس سے کیا ہے تجوید سے قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرنا کہ الفاظ اور کلمات گھٹاؤ بڑھاؤ تبدیلی اور اعراب کی غلطی سے پاک یعنی تجوید میں لازم چیز ہے کہ اعراب کی غلطی نہ ہو زبر کو زیر زیر کو پیش نہیں پڑا جائے مسلمانوں کے لئے جس طرح قرآن مجید کے معانی سیکھنا سمجھنا اور عمل کرنا لازم ہے ایک فریضہ ہے ان پر اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ کا صحیح ادا کرنا بھی فریضہ ہے اور اس کے حروف کو صحیح طور پر پڑھنا اور ایک ایک حرف کا حق ادا کرنا انتہائی ضروری ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا رتل القرآن ترتیلا وہاں اللہ تعالی نے اس کی نسبت اپنی طرف بھی کی ہے سورة الفرخان آیت 32 میں آتا ہے وَرَتَّلَّاهُ تَرْتِيلَ کہ خود اللہ سبحانو تعالی نے اس کو اسی طرح پڑھا ہے ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ کر سنایا ہے ایک اور جگہ پر سورة بنی اسرائیل میں آتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْثِ کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتا رہا ہے تاکہ آپ اسے محلق کے ساتھ لوگوں کو سنائیں اور ہم نے خود بھی اس کو آستہ آستہ اتا رہا ہے تدریج کے ساتھ اتا رہا ہے اور ترتیل کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا حضرت علی نے کیا دیفنیشن کیے ترتیل کی تجوید الحروف معرفت الوقوف اگر یاد کر لیں زبانی تو بہت ہی اچھا ہے تجوید الحروف یعنی حروف کو نکھار نکھار کے صاف سترا کر کے پڑھنا کھرا کر کے پڑھنا وَمَعْرِفَتُ الْوقوف اور یہ جاننا کہ رکنا کہاں ہے کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا یہ کیوں اتنا ضروری ہے کہ پتا ہو کہ کہاں رکنا اور کہاں نہیں جب یہ کہاں نا ٹھہر ٹھہر کے تو یہ نہیں کہ ہر بات پہ ٹھہر جاؤ اور ہر موقع پہ موقع ٹھہرتے جاؤ یعنی جہاں ٹھہرنا چاہیے جہاں بات مکمل ہو وہیں ٹھہرو یہ ایک فن بھی ہے فن سے مراد انجوائیمنٹ نہیں یہ مراد اس سے اردو والا فن یعنی ایک سکل ہے اور ایک مہارت کی چیز ہے جس کے لئے انسان کو باقاعدہ کوشش اور محنت کرنی پڑتی کوئی بھی ماں کے پیٹ سے یہ فن لے کے نہیں آتا یعنی کسی کو بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا گاڈ گفٹیڈ ہے اور خود ہی آگیا ہے سب سب کو اس میں محنت کرنی پڑتی اور سب کے لئے لازم ہے کہ وہ اس کے لئے کوشش کرے اور اس میں مہارت حاصل کرے یعنی یہ ایک سکل ہے مہارت ہے اور کسی بھی سکل کو حاصل کرنے کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے پریکٹس کوشش محنت اور بار بار یعنی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس میں کہ کوئی کہے کہ وہ خود ہی آجائے گا یا تمنا سے اور اچھے خیالات سے یہ چیز ہمارے اندر آجائے گی نہیں اس کے لئے آپ کو ایکولی کوشش کر کے خود اپنا رول پلے کرنا پڑے گا یعنی پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا تو جو لوگ قرآن پڑھتے وقت یعنی تجوید کے وقت مو نہیں کھولتے یا یہ کہ ان حروف کو ادا کرنے کی ایفرٹ نہیں لگاتے وہ نہیں سیکھ سکتے یعنی بعض لوگ شاید تھکے بھی ہوتے ہیں یا کیا یا وہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے تو صرف سننا کافی نہیں ہے جب تک آپ ادا نہیں کریں گے اور پوری قوت سے نہیں کریں گے تو آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے یہ بہت ضروری ہمارے عام طرح پر جب ہم جو کہ غلط پڑھنے کی عادت ہو چکی تو اللہ تو پڑھتے بھی شرم آتی ڈر لگتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں سے ڈریں اللہ کا ڈر ہو اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس آواز پر کان لگاتا ہے کہ جو نبی کی خوبصورت انداز میں قرآن کی پڑھی ہوئی آواز ہے یعنی جس آواز میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے اور جو شخص اس کو خوبصورتی سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ قرب کا اس کے لئے ایک ذریعہ بنتا ہے حدیث میں آتا ہے الماہر بالقرآن قرآن کا ماہر مہارت رکھنے والے ملائک اور انبیاء کے ساتھ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو ایک اور جگہ پر فرمایا جس نے قرآن خوش آوازی کے ساتھ نہ پڑھا وہ ہم میں سے نہیں آپ دیکھیں کہ آپ جس سے بلونگ کرتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں پھر اس کے طریقے بھی شوق سے اختیار کرتے ہیں جس انسان کو جس کے ساتھ محبت ہو یہ جس سے انٹرسٹ ہو وہ خود بخود اس کی چیزوں اور اس کے طریقوں اور اس کے سٹائل اور اس کے ہر چیز کو شوق سے اپنائے گا اختیار کرے گا اور وہ حدیث بھی کہ اللہ تعالیٰ کسی آواز پر اس طرح کان نہیں لگاتے جتنا کہ نبی کی آواز پر جب وہ باعواز بلن خوش الہانی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن صاحبِ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اقرأ ورتقی اور چڑھتا جا ترقی کرتا جا یعنی جنت کے درجوں پر اوپر سے اوپر جا ورتل اور آہستہ آہستہ پڑھنا کما ترتلو فی الدنیا جیسے دنیا میں آہستہ آہستہ پڑھتے تھے تو تمہاری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تک تم پڑھو گے اب اگر کوئی شستے سے اس پڑھتا ہے تو وہاں بھی جلدی جلدی پڑھ کے تو جلدی اس کی منزل آ جائے گی اور جو آہستہ آہستہ پڑھتا ہے اس کے درجوں کی بلندی بھی اتنی زیادہ ہوگی یہاں حفظ کی بات نہیں لکھی ہوئی یہاں لکھا ہوا ہے صاحبِ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ پڑھو اور اقرأ جو ہے نہ ہے اس کا اور ابیسلی حفظ جو ہے وہ نمبر وان ہی آ جاتا مہارت کے لئے لیکن اگر وہ موقع چلا بھی گیا ہے تو تو بھی امید کی جا سکتی ہے اس کو صحیح انداز میں پڑھ کر حدیث میں حفظ کا لفظ نہیں آتا بس صاحبِ قرآن کا آتا ہے یعنی جس کا بھی قرآن کے ساتھ تعلق ہے اصل میں اسی وجہ سے ہمارے ہاں ساری کوشش اور ایفرٹ جو ہے نا قرآن کی مہارت حاصل کرنے کے وہ صرف حفظ کے ساتھ مخصوص کر دی گئی اسی لئے ماں باپ بچوں کو اگر قرآن سکھانے کا سوچتے بھی ہیں تو صرف حفظ کا سوچتے ہیں ترجمے سے پڑھنا پڑھانا سمجھانا سمجھنا اس پر غور و فکر وہ انہی دھیان میں بھی نہیں آتا جبکہ صحابے کرام تو ایک ایک آیت کے اوپر حالانکہ وہ ان کی زبان میں اتر رہی تھی پھر بھی غور و فکر کیا کرتے تھے تو اصل میں یہ ہے کہ ہر زبان کا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے اور ہر قوم کا اپنا ایک بولنے کا انداز ہوتا ہے تو قرآن جس لہجے میں اترا ہے جس زبان میں اترا ہے اسی زبان اور لہجے میں پڑھنا ضروری ہے ٹھیک ہے ہر انسان کا پھر وہ لہجہ پلٹنا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر بچپن میں کوشش کی جائے تو عربی لہجہ اختیار کرنا بھی مشکل نہیں مگر انسان اصل میں ایک بات یہ ہے کہ جب ہم حروف کو صحیح طور پیدا نہیں کرتے تو معنی بدل جاتے ہیں یعنی اگر آپ سین اور سواد کو درست نہیں ادا کرتے یا ضاد اور زا کو نہیں اما اس لئے دربا کا معنی ہوتا ہے مارنا اور زربا زا کے ساتھ پڑھنے تو معنی ہوتا ہے وہ اشیوں کو باڑے میں بند کرنا بلکل یہ معنی ہوتا ہے ابن الجزری کہتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ تلاوت ضروری اور لازم ہے جو شخص تجوید سے قرآن نہ پڑھے وہ گناہگار ہوگا یا عربی من کشیرہ وَالْأَخْذُ بِالْتَجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوَّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰہُ انْزَلَا کیونکہ اسی کے ساتھ اللہ نے اس کو اتارا تھا وَهَا كَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا اور اسی طرح ہم تک پہنچا ہے تو آگے بھی اسی طرح ہمیں پہنچانے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر اگر ہمارا انداز بہت عربی نہ بھی ہو سکے تو جو قرآن کا حق ہے اور جو اس کی ضروری اور اہم چیزیں ہیں ان کی پابندی ضروری ہے یعنی جو فرض کے درجے میں آتی ہیں چیزیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس بات سے کہ قرآن کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح یہ نازل کیا گیا تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اس طرح پڑھ رہے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو آہستہ آہستہ اور الفاظ کو علیدہ علیدہ کر کے تلاوت کرتے تھے اور پھر حضرت انس کی بات حضرت امی سلمہ کیا آپ نے سنی آپ نے وام بھی کیا کہ قرآن کو عربوں کے لہوے لہجے کے مطابق پڑھو اہل فسق اور قبائر کے لہجے کی طرح نہ پڑھو یعنی فاسقوں کے لہجے کی طرح نہ پڑھو اور ایک اور چیز یہ ہے کہ جہاں اس کے پڑھنے میں آواز خوبصورت ہونی چاہیے احتمام سارے ہونے چاہیے وہاں اپنے آپ پر بھی تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے کہ پڑھتے وقت ایسی حرکتیں ہم نہ کریں کہ جس سے قرآن کے عدب میں خلل آئے مثلاً بہت زیادہ ماتے پہ بل لے آنا یا پل کے جو پکنا یا بہت گلہ پھاڑ کے پڑھنا یا اس طرح کی جو شکلیں بنانا کہ جس سے انسان انیچرل سین ایک دکھائے تو یہ بھی پسندیدہ نہیں یعنی پڑھتے وقت خود بھی نیچرل رہے ہیں ریلیکس ریلیکس ہو کر پڑھیں مو کو ٹیڑا کر کے اور بہت گرزدار آواز میں یا انیچرل نہیں ہو یعنی بی نیچرل بہت زیادہ خوبصورتی قصے آتی ہے جب آپ نیچرل رہتے ہیں جو آپ ہیں وہی ہوتے ہیں جب ہم اوپر ایک پریٹینڈ کرنے لگتے ہیں اور ایک خال چڑھا کے بولنے لگتے تو اس سے وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا تو مقلب نہیں کیا جو ہمارے بس میں ہی نہیں اگر ہماری آواز یا ہمارا لہجہ بالکل ویسا نہیں تو اب ہم اس کو آرٹیفیشل نہ کر لیں کوشش کر کے نیچرل رہنے دیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو اِنَّا بِشَكْهَمْ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اس کا نسبت ہے سَنُلْقِي ان قریب ہم ڈالیں گے عَلَيْكَ آپ پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ڈالیں گے قولاً ایک بات اب یہ کیا بات ہے باز نے سمراد قرآن لیا ہے اس سمراد قرآن ہے باز نے کہا کہ اس سمراد نبوت کی ذمہ داری لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ قرآن ہی ہے اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا ہم آپ پر بہت وزنی بات ڈالنے والے ہیں سقیل سقیل کس کو کہتا ہے بھاری کو بوجل تو قرآن کو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ قرآن ایک بہت وزنی چیز ہے جس کے بارے میں آپ پڑھ بھی چکے ہیں کہ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشْعٌ مُتَصَدِّعٌ مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ لیکن یہ کب ہلکا ہو جاتا ہے آسان ہو جاتا ہے جب انسان شوق سے اور دل لگا کر اس کو سیکھتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ بلکل ایسے ہی کہ نماز بھاری ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا الْقَاشَعِينَ جو خاشہ لوگ ہیں ان پر نماز بھاری نہیں وہ ان کے لیے کیا ہوگی بہت ہلکی ہو جائے گی کیونکہ انہیں اس میں لذت آنے لگتی ہے تو جس کو قرآن پڑھ کر لطف آنے لگتا ہے جو اس کا ٹیز ڈیولپ کر لیتا ہے قرآن پھر اس کو بھاری نہیں لگتا اس کو بوجل نہیں لگتا وہ بور نہیں ہوتا اس سے وہ تھکتا نہیں وہ اس کے لیے قولا سقیلہ نہیں رہتا یعنی اپنے اصل کے اعتبار سے قرآن واقعی بہت بھاری چیز ہے بہت غضب کی چیز ہے لیکن جب انسان اس سے معنوس ہو جاتا ہے اس کو سمجھنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ سہولت سے اس کو پڑھنے لگتا ہے تو پھر یہی چیز اس کے لیے دل کی بہار بن جاتی ہے اَن تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الرَّبِيَ قَلْبِ وَنُورَ بَسَرِ وَجَلَاءَ حُزْنِ وَذَهَا وَهَمِّ وَغَمِّ تو پھر یہ قرآن انسان کے لیے بوجھ نہیں رہتا اس کو اپنے لیے ایک مصیبت نہیں سمجھتا اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا اور اگر دیکھا جائے تو وہی اترنے کے اعتبار سے بھی یہ بہت ثقیل تھا یعنی اس کا اترنا جو تھا وہ بھاری تھا اس میں آپ نے وہ حضرت زید بن ثابت کی روایت پہلے بھی کبھی سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا یہ جو زانو یا گھٹنا تھا وہ ان کے گھٹنے پر تھا بعض وقت ہوتے تھے جگہ تنگ ہوتی تو دو لوگ پاس پاس بیٹھے ہوئے تو ایک کا گھٹنا دوسرے کے اوپر آ جاتا ہے تو آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ وہی نازل ہونے لگے حضرت زید کہتے کہ مجھے لگتا تھا کہ آپ کے گھٹنے کے بوجھ سے میرا گھٹنا ٹوٹ جائے گا آپ کے زانوں کے بوجھ سے میری زانوں ٹوٹ جائے گی نہیں میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی حضرت عاشہ فرماتی ہے کہ سخت سردی کے موسم میں وہی جب نازل ہونے لگتی تو آپ کے چہرے سے پسینے کی لڑیاں بینے لگتی تھی ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت عاشہ کی روایت ہے کہ جب وہی نازل ہوتی اور آپ اونٹنی پر ہوتے تو اونٹنی موو نہیں کر سکتی تھی اس کا سینہ زمین سے لگ جاتا یوں لگتا تھا جیسے ٹوٹ جائے گی کمر اس کی یعنی جس وقت وحی اتر رہی ہوتی تھی تو اس کا اترنا قولا سقیلا تھا اس کا فیزیکلی بھی اس کا بہت بوجھ ہوتا تھا آپ کے اپنے جسم پر انہیں ایک شدید قسم کی مشقت ہوتی اور آپ کے اوپر بوجھ پڑتا تھا بقائے اور وہ بوجھ اگر کوئی اور قریب ہوتا تو اس کو بھی محسوس ہوتا تھا ایک بہت اہم نتہ ہے کہ ماں باپ کی بہت خواہش ہوتی کہ بچے حافظ بنے ہر ماں باپ کی ہوتی ہیں جن کو بھی دین سے محبت ہوتی اللہ سے محبت ہوتی ان کا دل چاہتا ہے کہ ان کے بچے حافظ بنے خود چاہے کچھ نہ پڑھیں لیکن بچوں کے حفظ کا سب کوئی شوق ہوتا ہے اکثر ماں باپ سے میں نے یہ سنا ہے جو بچوں کو حفظ کراتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے بچے ہاتھ نہیں آتے بچے بہت زیادہ شرارتی ہو گئے ہیں یا بچے سیکھنا نہیں چاہتے بلکہ اس دفعہ جب نگت میں درست تھا تو ایک خاتون آئی اپنے بچوں کو لے کر کہنے لگی کہ میں ان کو حفظ کر رہی ہوں لیکن یہ بچے آگے سے ضد کرتے ہیں کہتے ہیں آپ ہمیں کیوں مجبور کرتی ہیں ہمارے لئے بہت بھاری ہے بہت مشکل ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بھاری کلام آسان نہیں ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی رات کا اٹھنا کھڑا ہونا نشاہ کا مطلب ہوتا ہے نا پیدا ہونا یعنی پودے کا اگنا نشو نما بھی اسی سے ہے آپ نے کبھی بیج سے تناہ کھڑے ہوتے دیکھا یوں لگتا ہے نا جیسے جھکیو کی چیز سیدھی کھڑی ہو گئی یوں لگتا ہے نا جیسے کوئی سویا ہوا تھا اٹھ کھڑا ہوا یعنی بیج سے جب پودا بن کے نکل رہا ہوتا ہے نا پہلے وہ ایسے دھکا ہوا ہوتا ہے پھر وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے جیسے کوئی سوئیوی چیز پقاعدہ لگتا ہے کہ سوئیوی چیز جاگی ہے جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو وہ بھی پہلے یعنی آدھا اٹھتا ہے پھر اٹھتا کھڑا ہوتا ہے بیٹھتا ہے پہلے آپ لیٹے ہوئے کھڑے نہیں ہو سکتے بلکہ کیا کرتے ہیں لیٹ کے بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ہے اٹھنا تو ناشئہ ہوتا ہے اناشئہ آفیہ کی طرح سو کر اٹھنا سوئے بغیر اٹھنا نہیں کیا بیٹھے ہوئے تو بیٹھے ہوئے وہ کیا تھا قم قم اللہیلہ ہے اور یہ کیا ہے ناشئہ تیل وہاں قم اللہیلہ یا ناشئہ تلہیلہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں اچھا ہم رات دیر تک جاگتے ہیں پہ تحجد پڑھ لیں بے شک پڑھ لیں نفل تو آپ کبھی بھی پڑھ لیں گے مگر جو اصل تحجد ہے وہ سو کر اٹھنے والے ہیں سو کر اٹھ کے پڑھے جاتے ہیں تو یہاں انسی کا ذکر ہے ناشئہ تلہیل رات کو کھڑے ہونا یعنی سونے کے بعد اٹھنا نین توڑنا ہیا اشد وطعن ہیا وہ یعنی یہ عمل جو ہے اشد بہت شدید ہے اور شدید کا معنی کیا ہوتا ہے قوی مضبوط سخت معنی ہے ٹھیک ہے یہ معنی بھی لیکن قوت کا معنی یاد رکھا کریں شدید میں یہ اشد نحاج سخت ہے بہت مضبوط ہے وطعن نفس کو چلنے میں وطعن کا لحظ جو ہے وطع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پاؤں کے نیچے روندنا اور وطعن کا معنی تکلیف مشقت دشواری یعنی بہت دشوار ہے بڑا مشکل کام ہے ایک معنی تو یہ ہوا اور پھر وطع کا معنی پاؤں کے نیچے روندنا اگر ہوا تو اس سے مراد کیا ہے کہ کچلنے کے اعتبار سے لیکن کس کو کچلنا یہاں اپنے آپ کو نفس کشی کے اعتبار سے اپنے نفس کو سیدھا کرنے کے اعتبار سے بہت مفید نسخہ ہے کیونکہ اس وقت سارے کام نفس کے خلاف ہوتے ہیں سب سے پہلے تو اٹھنا آنکھیں کھولنا اور پھر گرم بستر چھوڑنا پھر قیام کرنا کہاں لیٹے ہوئے اور اب آپ کھڑے ہیں اور پھر سارے ہی سو رہے ہیں تو اس وقت اٹھنا اور پھر قرآن بھی پڑھنا اور پھر کھڑے ہو کر پڑھنا اور پھر رتل القرآن ترتیلہ کرنا سمجھنا بھی اور خوبصورت آواز بھی اور صحیح پڑھنا بھی اور پھر جہاں جیسی آیات ہیں اس کے مطابق پڑھنا یہ واقعی نفس کی اصلاح کا بہترین نسخہ کارگر مصر ترین مجرب نسخہ اور ایک دعائی کے لیے دین کی دعوت دینے والے کے لیے ایک لازمی انگریڈینٹ اس کی زندگی کا لازمی حصہ اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا جب آپ کا اپنا ہی اللہ سے تعلق کچھا ہے آپ لوگوں کو کہاں سے جوڑنے چلیں اگر آپ خود اللہ سے مضبوط تعلق رکھتے ہیں قرآن کے ذریعے نماز کے ذریعے تو لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑ لیں گے اور اگر آپ کی اپنی زندگی میں نہیں تو پھر باتیں جو ہیں وہ ہلکی ہو جاتی پھر اوپر اوپر رہتی تو اور وطن کلس اگر معطاق سے ہو یعنی با مفعالہ سے تو اس کا معنی ہوتا ہے کان اور دل کی معافقت یعنی جو انسان بول کے سن رہا ہو وہ دل میں بھی جا رہا ہو تو رات کا وقت جو ہے اور رات کو جب انسان سو کے اٹھتا ہے اور صبح فریش ہوتا ہے اگر ٹائم پر سویا ہو اس وقت دماغ جتنا تازہ ہوتا ہے اور اس میں جو قرآن سنا جاتا ہے اور جو پڑھا جاتا ہے وہ پھر دل پر بہت اچھی طرح اترتا ہے اور نفس کی اصلاح کے لئے بہت فائدہ مند ہوتا ہے یعنی قرآن سمجھنے کا بہترین وقت ہے اور اپنے اندر جذب کرنے کا خاص طور پر وَأَقْوَمُ قِيلَ اور زیادہ سیدھا اَقْوَمُ قَائِمْ سے اور زیادہ سیدھا قیلہ قول کے اعتبار سے یعنی انسان کو جب خود اچھی سمجھ آتی ہے تو پھر اسے دوسرے کو بات سمجھانا بھی آسان ہو جاتا ہے بات میں بھی مضبوطی آتی ہے کیونکہ کلیر انڈرسٹیننگ ہوتی ہے انسان کی اپنی اگر آپ کی اپنی انڈرسٹیننگ واضح ہے تو پھر جب آپ بتا رہے ہیں تو وہ بھی کیا ہوگا بہت درست ہوگا کیونکہ بتاتے ہیں وہ عام طرح پر یہ ہوتا نا پتہ نہیں میں ٹھیک بتا رہا ہوں یا نہیں بتا رہا اور صحیح ہے کہ نہیں ہے تو یہ کانفیڈنس کہاں سے ملتا ہے تحجد کی نماز سے ملتا ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ قیلہ کا لفظ جو ہے کیونکہ قیل قول کے لیے آتا ہے بات کے لیے تو بات میں پھر سب سے پہلے تو اس سے انسان کا اپنا بولنا بھی مراد ہے اور قرآن بھی مراد ہے یعنی اللہ کا قول یعنی قرآن سمجھنے میں قرآن میں غور و فکر کے لیے بہت ہی مناسب طریقہ ہے اور یہ ایک حقیقت ہے اگر آپ روز کا سبق صبح تحجد میں ترتیل کے ساتھ پڑھیں آپ دیکھیں گے کیسے ماں نے سمجھا ایک ٹھیک فریش مائنڈ ہوتا نا انسان کا ایسے سے اور آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں کہ جو دن کے جملوں میں نہیں آتے یعنی اس وقت گہرے قسم کی خیالات آتے ہیں کیونکہ سکون ہوتا ہے نا یکسوی ہوتی ہے تو تھوڑا سا انسان اپنی آدات کی اصلاح کر لیں ذرا جلدی سونے کی فکر کریں تو نیند بھی پوری ہو جاتی ہے اور اٹنا بھی آسان ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ رات کے وقت جو دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ کا قرب جو نصیب ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے جب رات کا تیسرا حصہ رہ جاتا ہے تو ہمارا پروردگار پہلے آسمان پر اجلال فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگ رہا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں کون ہے جو مجھ سے سوال کر رہا ہے میں اس کو دوں کون ہے جو گناہوں کی معافی چاہتا ہے میں اس کو معاف کر لوں بخش دوں اللہ تعالی خود پکار دیں اللہ تعالی متوجہ ہے آپ کی طرف اس وقت تڑپ کر اٹھیں ترس کر اٹھیں اور خوب مانگیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سہری کی استغفار خاص طور پر بہترین دعا ہے اور ایک حقیقت ہے کہ رات کو سو کے تحجد کے وقت جاگنا جو ہے یہ صرف اللہ ہی کے لئے ہو سکتا ہے یعنی اللہ ہی کے لئے بندہ اٹھتا ہے ورنہ کسی بھی کام کے لئے اٹھے تو اس کے لئے رات کے پچھلے پیر میں مزے کی نید آرہی ہوتی ہے تو انسان کے لئے اٹھنا مشکل ہوتا ہے بغوی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ تین آدمیوں کو دیکھ کر اللہ تعالی ہستا ہے یعنی خوش ہوتا ہے رات کو تحجد پڑھنے والا نمبر دو نماز کے لئے صفے باندنے والے یعنی درست صف کرنے والے اور نمبر تین میدان جنگ میں اپنی صفوں کو درست کرنے والے نماز میں جو ڈسپلن ہے اور جنگ کے وقت جو ترتیب اور ڈسپلن ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ دو وقت کی دعا رادی نہیں کی جاتی ایک جب تکبیر ہوتی ہے اور نماز کے لئے صفے بن جاتی ہیں اور دوسرے جو مجاہد فیسو بیل اللہ صف میں کھڑے ہوتے ہیں اس وقت کی دعا راد نہیں ہوتی یعنی اللہ تعالی بندے سے بہت راضی ہوتا ہے اس وقت ترمزی کی روایت میں آتا ہے سب سے زیادہ بندہ رب کا قرب رات کے آخری حصے میں حاصل کرتا ہے بندے کو سب سے زیادہ اللہ کا قرب رات کے آخری حصے میں حاصل ہوتا ہے اگر تم سے ہو سکے تو اس وقت اللہ کی یاد کرنے والوں میں سے ہو جاؤ تو ہو جاؤ یعنی اگر یہ ہو سکے تو تم ایسا ضرور کرو یہ حدیث کے الفاظ ہے ترمزی کی روایت ہے اور ایک حقیقت ہے کہ قرآن سینے میں نہیں جمتا یاد نہیں رہتا صحیح طور پر سمجھ نہیں آتا جب تک رات کو قیام کی حالت میں نہ پڑھا جائیں چاہے تھوڑا پڑھو ضروری نہیں کہ آپ آٹھ رکت ہی پڑھیں اگر دو بھی پڑھ لیں نا دو بھی تو آپ قیام اللیل کے سواب کے حق دار ہو جائیں گے کیونکہ آغاز میں خاص طور پر انسان میں اتنا سکیمنہ نہیں ہوتا تو زیادہ نہ بھی کر سکے تو دو رکت پڑھنے والا بھی وہ کہتا ہے نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہے تو وہ ان میں شامل ہو جائیں گے بے شک آپ کے لئے فِن نہاری دن کے اوقات میں سبحن مشغولیت ہے مسروفیت ہے طویلہ طویل لمبے چھوڑے کام ہیں بہت سے کام ہیں ان کاموں میں پھر قرآن پہ غور و فکر کرنا مشکل ہے تو اس کے لئے رات کا وقت زیادہ مناسب ہے یہ جو سبح کا لفظ ہے نا سبحہ کہتے ہیں پرندے کا ہوا میں تیرنا یا مچھلی کا پانی میں تیرنا اور پانی اور ہوا کے تیزی سے گزرنے کے لئے بھی آتا ہے فرسل سابح کہتے ہیں تیز رفتار گھوڑا میں نے شیئر ایک طفع آپ کو سنایا تھا اعزو مکانن فدنا سرجو سابحن یاد ہے سب سے عزت والی جگہ اعزو مکانن فدنا دنیا میں سرجو سابحن تیز رفتار گھوڑے کی کاٹ دیئے یا اس کے اوپر بیٹنا ہے یعنی سب سے بیسٹ سیٹ وہ سیٹ کیوں کہا گئی کہ سب سے عزت والی جگہ ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لئے اس دور میں گھوڑے استعمال ہوتے تھے یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لئے اور آج آپ کے لئے آپ کی کرسی جس پر آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اللہ کا کلام یہ بھی عزو مکانن فدنا ہے ہر ایک کے لئے اس کے حالات کے مناسبت سے اور اصل میں بات یہ ہے کہ جن جگہوں پر جس مقام پر بیٹھ کر کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ان جگہوں کو اللہ کے ذکر کے لئے خاص کر لیا جاتا ہے جیسے مساجد ہیں کل ان کے بارے میں پڑھا تو ان جگہوں کی بھی اور ان چیزوں کی بھی اپنی ایک والی ہو جاتی ہے ان کے ساتھ بھی ایک خاص قسم کی اٹائشمنٹ ہو جاتی ہے اور اس شیئر کا دوسرا حصہ ہے وَخَيْرُ جَلِيْسِنْفِزْ زمانی کتاب ہو اور بہترین دوست زمانے میں کتاب ہے یعنی ایک طرف اللہ کے راستے میں نکلنا اور دوسری طرف علم حاصل کرنا اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحَنْ طَوِيلَ آپ کے لئے دن میں طویل مشغولیت ہے اور اگر سبحن کو تسبیح کے معنی میں لے تو مراد یہ ہے کہ دن میں طویل عوقات میں آپ تسبیح کر سکتے ہیں یعنی ذکر تسبیح پڑھنا جو ہے یا تسبیح کرنا وہ تو دن میں بھی ہو سکتا ہے لیکن رات کے لئے کونسی عبادت بہترین ہے قرآن کی تلاوہ قرآن پڑھنا تسبیح تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی حق بھی کر سکتے ہیں وَدْكُرِسْمَ رَبِّكَ اور ذکر کرو اپنے رب کا نام یاد کرو اپنے رب کا نام یعنی ذکر کرتے رہو وَتَبَتَّلِ لَيْهِ تَبْتِيلَ اور منقطع ہو جاؤ اس کی طرف سب سے کٹ کر منقطع ہونا سب سے منقطع ہو کر اس سے تعلق قائم کر لو اس کی طرف مائل ہو جاؤ اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دو یہ نہیں کہا جا رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عبادت کے لمحات ہو اللہ کے ذکر کا وقت ہو تو پھر لوگوں سے اجنبی ہو جاؤ پوری یکسوئی سے عبادت کرو اللہ سے تعلق مخلوق کے تعلق پر غالب ہو یعنی جب ہمارا بندوں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہو تو اس وقت بھی ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہو لیکن جب ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوں قرآن پڑھ رہے ہوں تو پھر کیا کریں دنیا کی باتیں اور یادیں ایک طرف رکھ دیں ہم میں سے کتنے جو یہ کر سکتے کہ رات کو نماز پڑھتے وقت دنیا کی باتیں نہ سوچیں یہ ہے تبتل الیہ تبتیلہ یا یہ نہیں کہا گیا کہ آپ دنیا چھوڑ دیں تارک و دنیا فقیر بن جائیں اور نہ شادی کریں اور نہ آگئے دنیا کا کوئی کام نہیں وہ تو حدیث میں واضح طور پر آتے ہیں انہ لنفس کا علیہ کا حق انہ لأہل کا علیہ کا حق وہ تو انسانوں سے تو میل ملاقات ضروریات زندگی سب ہوتی رہیں گی لیکن تبتل الیہ تبتیلہ کیا ہے کہ جب اللہ کی عبادت کے لیے جیسے تحجد کی نماز میں یا اور اسی طرح جو خاص عبادات ہیں ان میں اللہ کی طرف جب متوجہ ہو ہر چیز سے ڈیٹیچ کر لوگنا اور اللہ کی محبت ہر محبت پر غالب آجائے اللہ سے تعلق ہر تعلق پر چھا جائے اور بتالہ کا لفظ چھا ہے نا تبتل کا لفظ یہ بھی باب تفاؤل ہے بتالہ بتالہ کہتے ہیں کسی چیز کو کاٹ کر کسی سے جدا کرنا کسی چیز کو کاٹ کر دوسرے سے الگ کرنا یعنی اپنے آپ کو لوگوں سے بندوں سے کاٹ کر ہٹا کر الگ اللہ کی عبادت کے لیے خالص ہو جاؤ یعنی خاصلہ پر تحجد کے وقت یہ ممکن ہے نا کہ آپ بچے شوہر اور سب کو چھوڑ کر کوئی ٹیلی فون نہیں اس وقت کوئی کمپیوٹر نہیں کھولا کچھ انٹرپشن نہیں کیونکہ سب کو پتہ ہے لوگ سو رہے ہیں ڈسٹریبس نہیں ہوتی تو اس وقت کیا کریں کہ پھر جب آپ مسلحے پر کھڑے ہوں یا قرآن کھولیں وہ ادھر ہی دھیان ہو وہ اور باتیں چھوڑ دیں ادھر ادھر اپنے آپ کو کاٹ کر فوکس کریں یعنی یہ انتہائی ضروری ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کے اپنے لیے اور اپنے اور اللہ کے بیچ میں ایسے وقت اور لمحات ہو کہ جب کوئی اور تیسرا نہ ہو وہاں یہ بہت ضروری کیونکہ اسی سے آپ کو قوت ملتی ہے اسی سے آپ کو اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ملتا ہے اور اگر اس وقت بھی اور باتیں آپ سوچ رہے ہیں تو پھر آپ کہیں بھی اتسو نہیں ہو سکتے اور پھر کہوں گی جدید ہی سرچ کے مطابق معلوم نہیں صحیح ہے یہ غلط ہے لیکن ریسنٹلی پھر میں نے پڑھا ہے کہ خواتین کا جو دماغ وہ ملٹی ڈیمنشنل ہوتا ہے وہ ایک جگہ پر فوکس نہیں کر سکتا وہ ایک وقت میں بیعک وقت کئی باتیں اس کے اندر چل رہی ہوتی ہیں لیکن مرد جو ہیں وہ ایک وقت میں جب ایک کام کرتے تو وہ اس کے اندر فوکس کرتے ہیں ان کے لیے ڈسٹریکشن کے اتنے مسائل نہیں ہیں جتنی خواتین کو فطری اعتبار سے بھی ہیں کیونکہ وہ اس کا بھی سوچ رہے ہیں اس کا بھی اس کا بھی اس کا بھی بعض الکرد ایسا ہوتے ہیں کہ جیسے انسان پڑھ رہا ہے ادھر سے پڑھ رہا ہے ادھر سے سن رہا ہے ادھر سے کچھ کر رہا ہے ادھر سے چار پانچ کام ایک وقت میں چل رہے تھے آپ لوگ سبق یاد کرتے ہیں کہ دیکھ رہی ہوگی کتابوں کے علاوہ چار پانچ مختلف قسم کے کام بھی چل رہے ہوتے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں اتنے فون آگے اچھا وہ اٹینڈ کیا اچھا وہ رکھا تو چاہیے کسی نے کچھ کہہ دیا ادھر سے کوئی آ گیا ادھر سے کچھ اور دیکھ لیا تو یہ ایک نعمت بھی ہے الحمدللہ کہ دن کے عقاد میں اس سے بہت فائدہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس آن ساتھ مانیج کر لیتا ہے انسان لیکن رات کے عقاد میں اس عادت سے چھٹکارہ کر لیں وَذْكُرِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ رَبْ ہے مشرق اور مغرب کا لَا إِلَهَ إِلَّهُ اس کے سوا کوئی الہ نہیں پتخذہ وَكِيلَ پکڑ لو اس کو وکیل بنا لو اسی کو وکیل وکیل کون ہوتا ہے جس کے سپرد انسان اپنا معاملہ کر دیتا ہے اب ازر قفاری کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترک دنیا اس کا نام نہیں کہ تم اپنے اوپر اللہ کی حلال کیوئی چیزوں کو حرام کر لو یا جو مال تمہارے پاس ہو اسے خامخہ اڑا دو کہ ہم اللہ پہ بروسہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف کٹ کے سب سے متوجہ ہو رہے ہیں بلکہ ترک دنیا اس کا نام ہے کہ تمہارا اعتماد اللہ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس پہ زیادہ ہو بنسبت اس کے جو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں تو یہ دوروں چیزیں جو ہیں تبتل اللہی تبدیلہ اور فتخذ و وکیلہ یہ آپ اس میں جڑی ہوئی ہیں یعنی اصل زہد کیا ہے لوگوں سے بلکل مو نہیں موڑ لینا جو لوگوں کے پاس ہے لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے بے نیاز ہونا لوگوں پر بروسہ نہیں کرنا بروسہ اللہ پہ کرنا اپنے معاملات اس کے سپرد کر دینا اور آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے یہ جو الفاظ آیا ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو سب کچھ تو اس کے پاس ہے مشرق اس کا مغرب اس کا ہے تو مشرق اور مغرب کے بیچ میں جو کچھ ہے اس کا ہے لہٰذا اپنا آپ اس کے حوالے کرو اپنی پریشانی ہے اور آپ یقین کریں کہ تبتل اللہ یہ تبتیلہ ہو نہیں سکتا جب تک آپ فتخز و وکیلہ نہ کریں کیونکہ کیا چیز ہمیں روکتی ہے تبتل سے وہ جمیلے دنیا کے تو اصل تبتل اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان ہر قسم کے دھندوں جمیلوں سے توجہ ہٹا کے فراہت پا کے اللہ کی طرح متوجہ اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ میں سوچتی ہوں کہ سورت مزمل ایسی ہے جو اکثر گھروں میں پڑھی جاتی روز کتنی زیادہ اس کی تلاوت ہوتی ہے نا اکثر بڑی بڑھیوں سے آپ پوچھیں کہ کیا پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں میں روز سورت مزمل پڑھتے ہیں لیکن کیا لکھا ہے اس کے اندر کیا کہتی ہے سورت مزمل نہیں پتا وَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ اور صبر کیجئے اس پر جو وہ باتیں کرتے ہیں لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں ابھی آپ کو تیار کیا جا رہا ہے نا دین کی تبلیغ کے لیے دعویٰ کے کام کے لیے وَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ اور یہ قولون سے مراد کون ہے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا اور چھوڑ دو ان کو چھوڑنا خوبصورتی سے اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان سے قطع تعلقی کر لیں اور تعلقات کٹ لیں اور ان سے بول چال بند کر دیں اگر بول چال بند کریں گے تو تبلیغ اس کو کریں گے تو مراد کیا ہے اس سے پھر ان کی تان و تشنی کو برداشت کر لیں ان کی باتوں پر ان کو ملامت نہ کریں اطاب نہ کریں وَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ یعنی ان کو نہیں چھوڑنا اگنور کریں اعراض برتے حجرن جمیلہ خوبصورتی کے ساتھ اور یہ جہا جا رہا ہے ہجرت کلاس بیسی سے کیونکہ ہجرت بھی انسان کیوں کرتے ہیں جب لوگ ستاتے ہیں تو پھر انسان وہاں سے اٹھ کے کئی اور چلا جاتا ہے رات ہی مراد نہیں ہے رات کا وقت بہترین ہے اس کے لیے لیکن دن میں بھی انسان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے مگر ایسا تعلق نہیں جو اللہ سے تعلق میں ہائل ہو جائے یہ اصل بات ہے نکتہ لوگوں سے تعلق تو نہیں توڑنا اور نہ اسلام یہ سکھاتا ہے صلح رحمی کی تعلیم جتنی اسلام نے دیئے اسی نے نہیں دی لیکن پھر سب اسے کٹ کے اللہ کے ہو جاؤں کا مطلب کیا ہے فیزیکل ہی نہیں قلبی طور پر قلبی طور پر دلی طور پر یعنی اللہ کی عبادت کے وقت نماز کے وقت قرآن پڑھتے وقت اپنا تعلق اللہ سے ایسا جوڑو کہ اور بیچ میں کوئی ہائل نہ ہو ورنہ کیا ہے بیوی بچوں کی محبت لوگوں کی محبت انسان کو اتنا اوکیوپائیڈ رکھتی ہے کہ وہ اللہ کا حق ادا کرنا بھول جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ویکنس ہو جاتی انسان کے ایمان میں ایمان کمزور ہوتا ہے جب ایمان کمزور ہوتا ہے پھر نیکی کا شعب نہیں رہتا پھر تبلیغ کا کہاں رہے گا جو یہ آزان ہوتی ہے آپ اجنبی ہو جاتے ہیں یعنی آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسیں کھیلیں بات کریں سب کچھ کریں لیکن جب عبادت کا وقت ہو جب اللہ کی خاطر کچھ کرنے کا وقت ہو تو پھر ان سے اجنبی ہو جائے فیول آپ کو یہی سے ملے گا سٹرنٹ یہی سے ملے گی اللہ کا کام ہے اللہ کے ساتھ تعلق یہ آپ کو طاقت دے گا مضبوط کرے گا اندر سے یہ مضبوطی اور چیزوں سے نہیں آتی جب تک آپ اس سے نہ مانگے اس کے آگے نہ چھوکے اس کے آگے سر نہ چھوکائیں وذر نہیں اور چھوڑ دو مجھے اس کے اینے مطلب کہ مجھ سے الگ ہو جو ورادی ہے کہ مجھ پہ چھوڑ دو والمقدبی بینا اور جھٹلانے والوں کو یعنی جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو کفار مکہ کی طرف اشار ہے اولن نعمتی جو عیش پرست ہیں نعمت کہتے ہیں ہر طرح کی عیش و عشرت کو مال و اولاد کی بہتات عیش پرست اور دنیا کی تھاٹ میں جینے والے اور اس وجہ سے تمہاری بات جھٹلانے والے ان کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو ان سے میں نبٹوں گا وَمَحِلْهُمْ قَلِيلًا اور محلت دو ان کو تھوڑی سی مَحِلْهُمْ کا لفظ جانا ہے یہ محلت سے یعنی ڈھیل دینا آہستہ آہستہ کوئی کام کرنا آہستہ اور نرمی سے مدت بڑھاتے جانا اور جلدی نہ کرنا یعنی ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو اگر ایسا نہ کیا جاتا تو عمر بن خطاب کس طرح مسلمان ہوتے ہیں دین کے دشمن تھے ان کو دھیل دی گئی محلت دی گئی وقت دیا گیا سوچنے کا محاقہ دیا گیا اب آہستہ آہستہ مسلمان ہو گئے خالد بن بلید کو آپ دیکھیں کہ کب مسلمان ہو لیکن اس کے بعد کیسی کیسی کوششیں کی آپ کیا دیکھیں کہ جنگ موتہ میں جنگ موتہ کو سنا کر گئے جنگ موتہ جو تھی اس میں رومیوں سے جنگ تھی اور یہ پہلی جنگ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارسہ کی زیر قیادت لشکر بھیجا تھا جو تین ہزار کا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ زید لشکر کے امیر ہوں گے اگر وہ شہید ہو گئے تو جعفر ہوں گے وہ شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ ہوں گے زید اور جعفر مہاجر تھے عبداللہ بن رواحہ مدینہ والوں میں سے تھے جب یہ لوگ جا کے رومیوں کو مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں وہ دو لاکھ ہیں اور یہ صرف تین ہزار ہیں ذرا سوچئے اور عربوں نے اس سے پہلے کبھی اتنی تعداد میں پوجھ دیکھی نہیں تھی کیونکہ عربوں تعداد میں کم تھی کیونکہ دور دور قبیلے مجموعی تعداد بھی ان کی کم تھی اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ دو لاکھ اور ہر طرف انسانی انسان نظر آ رہے تو پہلے نے سوچا کہ ایسے موقع پر مقابلہ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم واپس چلے گئے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اگر ہم حضرت زیاد نہیں شہد کہا کہ جب ہم شہادت کی نیت سے آئیں ہمارا آلٹیومیٹ گول کیا اللہ کی رام ونہ تو پھر مشکل کیا ہم شہید ہو جاتے ہیں بہرحال حضرت زیاد شہید ہوئے حضرت جعفر شہید ہوئے حضرت عبداللہ بن رواہ شہید ہو گئے اس کے بعد کس نے کمان سمجھ لی خالد بن ولید نے اور پانسہ پلٹ دیا دو لاکھ کا مقابلہ کر کے جید کے واپس آئے تو خالد بن ولید کو اگر مولد نہ دی جاتی یہ ولید بن مغیرہ کے بیٹے ہیں تو کوئی کتنا بھی دین کا دشمن مولد دیں اس کو کوئی کیسی بھی خلاف باتیں کرے کچھ بھی کرے مولد دیں تھوڑی ڈھیل دیں اس کو تھوڑا سمجھنا کا موقع دیں یہ تو اللہ کا کام ہے کوئی پتہ نہیں کال اللہ اس کو دین میں شامل کر دے اور وہی آپ کے لیے ہے نئے بلڈ کے شامل ہونے سے اور نئے بلڈ اسلام میں شامل ہوتا ہے برداشت سے حوصلے سے اعراض سے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِ النَّعْمَتِ وَمَحِلْهُمْ قَلِيلًا اور ادھر سے اللہ تعالیٰ خود ان کو خوب دھمکیاں دے رہے ہیں تم باز نہ ہے تو دیکھنا میں تمہارے صد کیا کرتا ہوں اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا اِنَّ بَيْشَكْ لَدَيْنَا ہمارے پاس انکالن بیڑیاں ہیں انکال کس کی جمع ہے نکلن کی نکل کہتے ہیں جانور کی بیڑی کو جانور کی بیڑی دیکھیں کبھی کوئی بھینس کے پاؤں میں دیکھی ہوگی نا یا اور بھی جانوروں کو جو پٹا ڈالتے ہیں تو اس کو بھی نکل کہتے ہیں یا پھر سخت قید یا آہنی لگام جو ہوتی تو ہمارے پاس لوہی کی بیڑیاں ہیں وَجَحِيمًا اور بھڑکتی آگئے وَتَعَامَنُ وَخْحَانَا ہے ذَا غُصَّةٍ گلے میں اٹکنے والا غصہ جو ہے عربی لفظ ہے لیکن غین ساد ساد کا معنی ہوتا ہے کھانے یا پانی کا گلے میں پھندہ لگنا کھانے کا گلے میں اٹک جانا اور نگلنا سگنا تو یہ کیا ہے تَعَامَنْ ذَا غُصَّةٍ یہ کس کی طرف اشارہ ہے زَقُوم غِسْلِين ٹھیک ہے وَعَذَابًا عَلِيمًا اور عذاب دردناک جسے سورة لقمان میں بھی آتا ہے نا نُمَتِّعْهُمْ قَلِيلًا ثُمَّنَ اسْطَرُّهُمْ الٰعَذَابٍ غَلِيظ یَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ یہ ہوگا کب جب زمین خوب کام پہ گی شدید قسم کا کام پہ گی وَلْجِبَالُ اور پہاڑ وَقَانَتِ الْجِبَالُ اور ہو جائیں گے پہاڑ بڑے بڑے پہاڑ ریت کے بھربرے ٹیلے بن جائیں گے کثیب کہتے ہیں ریت کا لمبا چوڑا ٹیلہ ایسا ٹیلہ جو ہوا کے جھونکے یا ٹھوکر لگنے سے پانی کی طرح بہنے لگے اور محیل کہتے ہیں پیروں کے نیچے سے نکلنے والی ریت کبھی آپ نے بھاریک ریت دیکھی کبھی آپ کسی ڈیزرٹ کے ایریا میں گئے ہوں یا کسی سینڈ ڈیون پر گئے ہوں آپ نے دیکھو گا کہ آپ پاؤں رکھے تو صحیح تو وہ ریت کہاں تک جاتی وہ بھر 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 نیچے جا رہی ہوتی ہے یا ہوا چلتی ہے تو کس طرح اس میں وہ لہریں بن رہی ہوتی ہیں اب سوچئے کہ پہاڑ یعنی پہاڑا پر برف بڑی ہوئی اور سکین کرنی ہو تو اگر وہ برف بھر بھری ہے اور اس پر لوگ جائیں تو گریں گے تو پہلے اس کو گراتے ہیں تاکہ لوگ اس کے اوپر پر کھیل سکیں تو اسی طرح پہاڑ جو ہیں وہ ریت کے ٹیلے بن جائیں گے اور ایسے ٹیلے کہ بس ہاتھ لگاؤ تو نیچے آ پڑے پتھر ریت بن جائے گا جیسے کلہ نل منفوش اور پیچھے جو بھی باتیں گزریں پاؤں کے نیچے سے نکل جانے والی نہ جمنے والی نہ ٹھہرنے والی بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے کس کی طرف؟ اہل مکہ کی طرف شاہدنا علیکم جو تم پر گواہ ہے حق کی گواہی دے رہا ہے کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام اہل مکہ کو کس سے تشبیح دی جا رہی ہے؟ فرعون سے اور ایسے فرعونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جو پیچھے ہدایات گزری فَأَسَا فِرْعَونُ الرَّسُولَ تو نافرمانی کی فرعون نے رسول کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی فَأَخَذْنَاهُ تو پکڑ لیا ہم نے اس کو اَخْذَمْ وَبِيلَ پکڑ سخت وَبِيلَ کَلَسُ دوسرے طریقے سے پیچھے دو دفعہ گزرا ہے کیا؟ وَبَال اور وَابِلِ ٹھیک ہے؟ اب روٹ سیکھنے کا یہی فائدہ ہوا آپ کو کہ آپ نے ملتے جلتے الفاظ پہچان لیے وَابِل وہ بارش ہوتی ہے جس کے موٹے موٹے کترے ہوں مُسْلَدھار بارش فَإِلَّمْ يُسِبْهُ وَابِلٌ فَطَلُ پڑھ چکے نا؟ اور وَبَالَ عَمْرِهِمْ تو وَبِل کہتے ہیں سخت نا خوشگوار کو اور وَبِيل کہتے ہیں سخت اور دشوار کام نا گوار کام بہت بھاری فَأَسَافِرْعُونُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ تم کس طرح بچ سکوگے؟ اے اہلِ مکہ ان کفر تم اگر تم نے کفر کیا جو بنا دے گا بچوں کو بوڑا جو بچوں کو بوڑا کر دے گا سوچتی ہوں جب بھی فیرون کا ذکر آتا ہے نا تو حضرت آسیہ کا کردار کوئی عورتوں کے پاس بہانہ رہی نہیں جاتا کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی میرا حضرت بہت سخت ہے اور میں تو دین پر نہیں چل سکتی حضرت آسیہ سے بڑھ کر کسی عورت کا امتحان نہ ہوگا شاید کیونکہ آپ دیکھئے کہ ابتدائی طور کی صورتیں ہیں اور میں آج صبح جب اس کو سن رہی تھی صورت کو تمہیں کہا ہے یہاں بھی فیرون کا ذکر ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کیونکہ اہل مکہ کے حالات اور تکبر اور سختی جو تھی وہ بہت ریزمبل کرتی تھی فیرون کی سختی سے اور کس طرح اس نے حضرت آسیہ کو ستایا تھا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبَةَ شِيبَ شَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ 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 تَتَّقُونَ إِنْ كَفَر